دعاِ ولی الاسر مولا صاحب الاسر والزمان بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق بسم اللہ اللہمکم ولی کل حجتل ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا عبائی فی حاضی سعوت وفی کل سعاد من ساتل ایل ونہار ولیم وحافظہ وقائد وناصرہ وَدَلِيلًا وَأَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ عَرْضَكَتَوْا وَتُمَتْتَيَهُ فِيهَا طَوِيلًا یا صاحب الاسر والزمان ادرکنی فی سبیل اللہ یا قائم آل محمد آوے سینی آوے سینی بحق سیدت النساء العالمین وَجَدَّ الْمَاسُمِينَ علیہ السلام وَسْسَلَامُ یا علیمو یا حادیو یا نصیر ذکر کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھئیے گا اللہم صلیح نعرہ تقبیر نیاشنی توحید لی ہے ہم نے محمد و آل محمد سے اور آل محمد نے جو ہم تک توحید ارسال کی ہے اس کا ہر ایک لفظ اس بات کی تلیل ہے کہ اللہ آل محمد کا خالق اور مالک ہے کبھی بھی وہ بندہ محمد و اہل بیعت محمد کو اچھا لگ سکتا ہی نہیں جو ان کے اللہ کو اکبر نہ سمجھے جن دلوں میں محمد و اہل بیعت محمد کے احسانات محفوظ ہیں آج تک اسلام کی شکل نہیں وہ آل محمد کے خالق اور مالک کی وقالت میں بلند سے بلند تر جواب دے نعرہ تکبیر سلامت رہیں یہ زبانیں جو سنت محمد و آل محمد ادا کرتی ہیں نعرہ رشالت بابا محمد مصطفیٰ علی شہنشاہ کے بھی مولا ہیں ہم نے جب بھی علی کو پایا محمد کے پیچھے چلتے ہوئے علی کو پایا ہمارا وہ علی نہیں جو محمد کے آگے ہو ہمارا وہ علی نہیں جو محمد کے آگے ہو جب محمد کے آگے ہم علی کو نہیں مانتے تو کسی عیرے غیرے کو کیسے مان سکتے ہیں ان ہاتھوں کی پیل محمد مصطفیٰ علی مولا کے بھی مولا ہیں نعرہ رشالت کوئی عمل اتنی دیر تک قابل قبولیت کی حدود میں داخل ہوتا نہیں جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت خاندہ نے توحید پہ بلند تر صلوات پڑیے گا اللہ صلی اللہ محمد دعا ہے آل محمد کا کریم لارائب اور بیعب اللہ آپ سب کا اس مقام آزم پہ آیا قبول و منظور فرمائے مجلس کی وارثہ اور ذکر کی زامنہ بی بی بانیان کا خرچ خراجات ذاکرین کی پڑھائی مجنہ چیز کی حاضری اپنی بارگاہ قبولیت میں قبول و منظور فرمائے جو بے اولاد ہیں مولا انہیں ماتمی فرزند عطا کرے جو بے گھر ہیں علی کے لٹے ہوئے گھر کا صدقہ مولا اسے گھر سے نوازے جو پریشان ہیں علی کی بیٹیوں کے ننگے سار اور ننگے پاؤں سفر کا سکا مولا ان کی پریشانیاں دور فرمائے جو مقروض ہیں آل محمد کا جو ان کی اللہ پر کرز ہے اس کرز کے صدقے میں کرز عدہ غیب سے ہو اپنی اپنی دعاوں کی مستجابیت کے لیے بلند تر سلوات پڑھ دیجئے گا اللہما صلی اللہ محمد انوال محمد پہلی حاضری ہے آپ کی یاروں سے مشرف ہو گیا میرے لئے باست نجات ہے کل ماتمی کی حسیت سے حاضر ہوں شائری ذاکری کا دعویٰ نہیں جن کا ذاکر عرش پہ اللہ ہو فرش پہ محمد مصطفیٰ ہو وہاں پہ میری کیابشات ہے صرف حاضری آپ سے دعا لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں اجازت ہے ہے اجازت میں اپنے سجدہ ذکر کا آغاز کروں کیونکہ آج عید موبائلہ ہے دو مصرے اس پہ ایک مصرہ غدیر پہ اگر وقت ہوا تو ایک جملہ اس شینشاہ پہ جس کی نگرانی میں یہ ممبر قائم ہے بہت اچھا مزاج ہے آپ کا واوا آرش پہ ہے پہلے پہلے مصرے آپ کے ذہنوں کی نظر کرنے لگا ہوں پہلی حاضری ہے گجران والا سے نوکر کا تلق ہے یہاں پہ صرف دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں موبائلہ ہے کیا تبلیغ کرتے رہے رسول یعنی جنہوں نے رسول کی نامانی بطول کو دور سے دیکھ کے مان لیا آئے آئے ان ہاتھوں کی خیر ہو میرے لفظ ہی ہیں جو میں نے دستک دینی ہے ہر اس دل پہ جس میں علی کا ڈیرہ ہے لفظ میں نے پڑھنے ہیں اور مجھے پتہ چل جانا ہے کہ میں نے کتنی دیر پڑھنا ہے اور کہاں تک پڑھنا ہے اور کیا کیا پڑھنا ہے شبیر کو اٹھا کے خیر الورا چلے جسے سمجھ آئے وہ بولے یہاں پہ شبیر تھے یہاں پہ شبر تھے پیچھے اللہ کا ہجاب تھا اس کے پیچھے اکس خدا تھا آئے ان ہاتھوں کی خیر ہو شبیر کو اٹھا کے خیر الورا چلے انگلی پکڑ کے نانا کی سبزے کبھا چلے میں نے منظر پیش کرنا ہے ہر بندہ تصفر میں مبالے میں چلا جائے شبیر کو اٹھا کے خیر الورا چلے انگلی پکڑ کے نانا کی سبزے کبھا چلے انگلی پکڑ کے نانا کی سبزے کبھا چلے تطہیر سبزے کبھا چلے خیر ہو خیر ہو آپ کی تطہیر سبزے کبھا پکڑ کے گوری ساتھ تطہیر سبزے کبھا پکڑ کے خیر الورا چلے لازم ہے اس کے بعد میں اکس خدا چلے کون علی ہے کیا ہے مبائلہ تبلیغ کی چند نام تھا حوائی ابن اختب کیا نام تھا اس نصرانی کا جو ان کے سردار تھا حوائی ابن اختب دلیلیں پیش کی رسول نے لیکن پھول کو آتے ہوئے دیکھا چند نصرانیوں نے جو مستورات تھی وہ آگے آئیں انہوں نے کہا جی ہم مانتے ہیں آپ کو لیکن ہم بھی کوئی عام نہیں بی بی نے کہا کیا ہو تم کہا ہم عیسیٰ کے پیروکار ہیں اور عیسیٰ ہمارے ساتھ رابطے میں ہے تو اڈی چوبتو صدقی بات مشکل ہے لیکن میں نے سمجھا کے جانی ہے پتہ چلے کہ میں دے کیا رہوں اور آپ وصول کیا کر رہے ہیں وہ مجھے آتے ہیں خیبر خندق شفین میں نے ذاکروں کو بہت لکھے دی ہے لیکن آج مقصد پہ آؤ کہ مقصد مباہلہ کیا تھا انہوں نے کہا جی ہمیشہ کے پرستار ہیں بی بی نے کہا ادھر آؤ قرآن پڑھ کے ان کو سنایا بطول نے آئے قرآن پڑھ کے ان کو سنایا بطول نے تعرف وہاں پہ اپنا کرایا بطول نے عیسیٰ دنیا سے چلے گی اب ہر دل پہ میں جستہ کروں گا کہ کس میں علی ہے قرآن پڑھ کے ان کو سنایا بطول نے تعرف وہاں پہ اپنا کرایا بطول نے عیسیٰ کے پرستاروں کو عیسیٰ سے اسی وقت قازم درائے رات ملایا بطول نے خیرو یہ تھا مطالع بی بی نے ریت مٹھی ملی بی بی نے کہا تم جانتے نہیں کیا ہے تمہارے عیسیٰ کا درجہ علامہ باکر تہرانی آلاللہ مقامہ انہوں نے یہ جملہ کوڑ کیا ہے آپ کے ذہنوں کی نظر کروں انہوں نے کہا عیسیٰ کیا ہے اس نے کہا یہ رولہ ہے ابن اللہ ہے یعنی ان کے عقیدے میں اللہ کا بیٹا ہے صاحب کلمہ ہے صاحب شریعت ہے کتاب لے کے آنے والا ہے ہے نا قرآن میں آئے کہ میں کتاب لے کے آیا اچھا بطول کا بیٹا ہے معصوم ہے اللہ کا خلیفہ ہے اس وقت پہ زمین پہ اللہ کا خلیفہ تھا اچھا اللہ کا بیٹا بھی ان کی نظر میں تھا بطول نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں عیسیٰ سے پوچھ بتا کیا ہے تیرا درجہ قدموں پہ گر کے حسن کی کہتا ہے عزت خدا کی قسم ہے اللہ سے میں نے پوچھا میں ٹھوکر مارتا ہوں مردہ زندہ ہو جاتا ہے میں ہاتھ پھیرتا ہوں اندوں کو آنکھیں ملتی ہے میں ہاتھ مس کر دیتا ہوں کھوڑوں کو شفا ہوتی ہے مالک یہ کیا ماجرہ ہے اتنے کیڈر مجھے تُو نے کیوں ودیر کیے اللہ کی آواز آئیش اپنے ماننے والوں سے کہہ رہا ہے اللہ نے مجھے کہا یہ تیری ماں کی وجہ سے نہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ تُو میری کنیز کے نوکر کا بیٹا ہے میری کنیز کی کنیز کے بیٹا ہونے کی وجہ سے تجھے یہ ملا ہے اچھارہ ذلحاج گزری ہے ایدِ غدیر اپنی کتاب سے نہیں مشکات شریف برادران کی کتاب سے بخن بخن یا رسول اللہ بخن بخن یا امیر المومنین آج تُو سب کا مولا ہو گیا ہم مردوں کا بھی حضرتِ عبوبکر حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئی ہے فرمان کوڑ کیا ہے مشکات میں اور ہماری عورتوں کا بھی سرزار ہو گیا رسول پاک کے دو خطبے خطبہِ مشاق خطبہِ قدیر طویل العرض خطبے ہیں یہ بہت بڑے بیان ہیں رسول کے علی کا ہاتھ پکڑا خود نہیں اللہ نے حکم دیا تھا قرآن پڑھ کے دیکھ لو پورے قرآن میں میں نے وہ بات آج تک کی نہیں جو میں نے پڑھی نہ ہو جتنے حوالے چاہو میں دے سکتا پہلی کتاب الدرل سمین حافظ رجب علی برسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے انہوں نے کوڑ کی ہے پانچ سو آیات علی مولا سے جو مربی ہیں مروے جاہیں علی سے اٹیچمنٹ ہیجر کی انہوں نے کہا رسول نے خود نہیں ہاتھ پولند کیا اللہ کے کہنے پہ علی کے مولا پہ علی کو فرض کر دیا یا اللہ نے آئے یا ایوہ الرسول پہچا جو اللہ نے تجھے دیا اس سے پہلے یا ایوہ المضمبل یا ایوہ المدسر تاہا یاسیر کم اللہ 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 کلیلہ اتنا کھڑا نہ ہوا کر تو کھڑا ہوتا ہے راتوں کو تیرے قدموں پہ ورم آتے ہیں مجھے ناغوار گزرتا ہے پورے قرآن میں میٹھا لہجہ ہے جب قدیر کے موقع پہ آیا علی جس کو حضم نہیں ہوتا تو پھر گھر جا کے سوچ جو بندھا علی کو وصول کرنے ہے سندھے سنو پھر کی بات آئے علی کا مولا ہے محمد پورے قرآن میں لہجہ نرم رہا اور جب علی کے مولا کو علی کی چھتی نہیں مولوی کو کیسے ہو سکتی ہے غدیر خم پہ محمد نے جو دکھایا ہے نظر آیا جو غیب میں دکھایا جو کہا اللہ ہے تو مان لیا سرکار رضا سے کسی نے پوچھا مولا یہ غدیر ہے کیا مولا نے کہا غدیر میں جنہوں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ان کی مثال فرشتوں پہ ہے جنہوں نے آدم کو سجدہ کر لیا آئے نئی پلے بڑی بات میری غدیر خم پہ محمد نے یہ دکھایا ہے علی ہے کیا جو اس کے مولا کو بھی چھٹی نہیں دیکھا جو سر عرش جلی لکھا ہے اب یہاں پہ ہاتھ دوگے تو پھر آئے گی دیکھا جو سر عرش جلی لکھا ہے کسبت کی لکیروں نے ولی لکھا ہے دیکھا جو سر عرش جلی لکھا ہے کسبت کی لکیروں نے ولی لکھا ہے ایمان کی نظروں سے ذرا آپ ہی پڑھ لے مومن کے تو چہرے پہ علی لکھا ہے ان ہاتھوں کی خیر ہو ان ہاتھوں کی خیر ہو اچھا جو بندہ مہمان آئی اس کے لیے نعرے پہ مبندی ہے یہ آج ہے یہ قرآن میرے سر پہ ہے المختصر علامہ حسن سلمان بن حلی انہوں نے جملہ لکھا کیا جملہ ہے محشر کے دن آجو علی علی سے ہی تناب کرتے ہیں میں بتا رہو مجھے باتیں ایسی بھی آتی ہیں کہ ساری رات کھڑے ہو کے دات دو گے اتنا بطولِ عزرہ کے نالائن کا صدقہ میرے پاس ہے کہ میں علی کی عین پڑھتا رہو تو عشریں چاہیئے مجھے ختم نہیں ہونے والے کیا ہے علی کامل ہوا ایمان علی کہنے سے آج اس کا کامل ہوتا ہے وہ بولے جس کی نماز میں علی آئے علی اللہ کے گھار میں آ جائے اسے سجدہ ہوتا ہے مولوی تیری نماز میں علی آئے تو تیری نماز باطل ہو جاتی ہے خلافت ملوکیت برادران کی کتاب مارفت امیر المومنین علامہ سید کمر بنی حاشم کی لکھی ہوئی کتاب ہے انہوں نے ایک حدیث کو اٹھ کی ہے میرے مولا امیر کی مولا علی علیہ السلام کوفے کے ممبر پہ ممبر ابیس پہ خطیبِ ازل وارثِ ممبرِ سلونی اللہ کی زبان نے حرکت کی علی کہتے ہیں علی کہتے ہیں کہ میں مومنین کی نماز ہوں فیصلہ خود کر لو جس کی نماز میں علی ہے وہ مومن ہے جس کی نہیں وہ نہیں ہے یہ آئے لیں یہ آئے لیں اب آگئے ہونا میرے ٹریک پہ تو آج میں آپ کو بتاؤں کیا ہے کامل ہوا ایمان علی کہنے سے بات کی سمجھ آ رہی ہے نا کامل ہوا ایمان علی کہنے سے بن گئے کمبر و سلمان علی یہاں پہ آپ بولو بن گئے کمبر و سلمان بن گئے کمبر و سلمان کامل ہوا ایمان علی کہنے سے دل کرتا ہے موتد کے شے پر رل کے اڑ جاؤں آسمانوں کو چیرتا ہوا پردہ محدد کے قریب سجدہ کر کے علی کے علی اللہ سے کہوں مالک تیرے ناکر علی کا میں نے فضائل پڑا بندے چپ کر کے سنتے رہے اللہ جانے مظفر پر والوں کا کیا مزاج ہے کامل ہوا ایمان علی کہنے سے بن گئے کمبر و سلمان علی کہنے سے میری زبان سے نکلا جو فقط نام علی پورا کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے جیئے جیئے سلامت رہے آپ آپ سلامت رہے حسن بن سلمان بن ہلی المختصر میں فرماتے ہیں کہ میشر کے دن آدم سے لے کے ایشا تک ہر نبی دروازہ جنت بجائے گا میں اپنے لفظوں کے زامن ہوں میں نے وہ لفظ آج تک پڑھا ہی نہیں جو میں نے پڑھا نہ ہو کھولو میں آدم صفی اللہ ہوں کھولو میں نون نجی اللہ ہوں کھولو میں ذکریہ ہوں کھولو میں سلمان بن تعد ہوں کھولو میں یعقوب ہوں کھولو میں یوسف ہوں آدم سے لے کے ایشا تک ہر نبی دروازہ جنت بجائے گا اللہ کے ملائکہ کی آواز آئے گی پہلے اس کے کھلنے کا ہاتھ دے پھر یہ کھلے گا تمام انبیاء سجدہ کر کے کہیں گے مالک ہمیں نبوت کی ڈگریہ بھی کام ہیں اللہ کہے گا ملائکہ ان سے کہہ دو یہ کام ہے اس کے کھلنے کا عجر دو تمام ملائکہ دست بستہ ججا کریں گے پتہ نہیں کون مندہ سرہ وصول کرے گا مالک اس کے کھلنے کا عجر کیا ہے علی کا اللہ کہے گا ایک بار صدقے دل سے یا علی کہہ دو یہ خود کھل جائے گا اور میرے بھائی قبر میں علی آتے ہیں یا علی کے پیٹے آتے ہیں مولوی صاحبان قبر سے باہر ہیں قبر میں وہ ہیں جنت میں وہ ہیں جنت کے دروازے پہ علی کا نام ہے آسمان کے چہرے پہ علی کا نام ہے کعبہ کی جاؤف میں علی کا مسلح ہے جائے گا تو جائے گا کہا جہاں بھی جائے گا وہاں پہ تجھے علی ہی نظر آئے گا غدیر کا پڑھو پڑھو ایک بس رجیس غدیرِ خمپے محمد نے یہ بتایا ہے اس طرح مزا آئے گا کیا بتایا ہے غدیرِ خمپے محمد نے یہ بتایا ہے علی کے ہاتھوں نے آدم نبی بنایا ہے جس کا ایمان ہے وہ بولے جس کا نہیں وہ چھٹی لے لے علی کے ہاتھوں نے آدم نبی بنایا ہے جس کو بیوی گھر میں دوسری دفعہ سالن نہیں نہ دیتی وہ جی کہتے جی کریٹی سائز ہو گئی توحید ڈیمج کر دی ہے توحید کو یہ کیا ہے خطیب کہاں پہ کر رہے ہیں یہ توحید اللہ کی ہے بابا یہ اللہ بنا دیا پاگل ہے وہ جو علی کو اللہ کہتا ہے اور اس سے بڑا لانتی ہے وہ جو علی کو اپنے جیسا کہتا ہے کیا ہے علی خدا کا نام علی ہے علی کو سمجھنا ہے خدا کا نام علی ہے خدا کا نور علی سمجھ اسے آئے گی جس نے غدیر منائی جن نے غدیر سنی ہیں انہیں اپنی مرضی ہیں خدا کا نام علی ہے خدا کا نور علی قسم خدا کی علی میں علی سمایا ہے سمایا ہے نا قسم خدا کی علی میں علی سمایا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں جو بغیر ہی کہ نہیں بولتا وہ مائی جن تک تم مصداق ہے محمد محمد مصطفیٰ نے کہا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں آج پہ کیا کیا دیکھا اللہ کا نبی بغیر وہی کہ نہ بولنے والا رسول کہتا ہے مجھے قسم ہے مالک علم یزل کی فیداز سما سما سے خلا خلاف سے پہلا سما دوسرا سما تیسرا سما چوتھا سما پانچمہ سما چھتا سما ساتمہ سما مرکبز اوہ ادنا تک میں نے جہاں بھی دیکھا مجھے علی ہی نظر آیا آئے آئے یا علی یا علی آجو زینباس بسم اللہ میرے بیٹے کی شیط و سلامتی کے لیے بلند تر سلوات پڑھ دیجئے گا اجازت کی بلا ملک پاکستان کا بہت اچھا اور منظور نظر نام اجازت کی قسم خدا کی علیمِ علی قسم خدا کی علیمِ علی سمایا ہے میراج پڑھنے لگا ہوں قدیر کے مقام پہ جو رسول نے دیا رسول کہتے ہیں قسم خدا کی یہ میراج پہ میں نے خود دیکھا میں بتانے لگوں قسم خدا کی یہ میراج پہ میں نے خود دیکھا کیا دیکھا علی نے اپنی جگہ پر علی بٹھایا ہے آئے ان ہاتھوں کی خیر ہو بابا ان ہاتھوں کی خیر ہو ان ہاتھوں کی خیر ہو اس بندے سے میری بات نہیں جو بندہ علی پہ سوچے تیرے رسول کی حدیث تحتر فرقوں کی کتابوں میں دکھا سکتا ہوں کہ یا علی تُس سے بغد وہ رکھے گا جس کی ماں نے خیانت کی ہو تُس سے پیار وہ کرے گا جس کا باپ ایک ہو آئے تُس سے پیار وہ کرے گا جس کی ماں نے ایک ہو تُس سے بغد وہ رکھے گا اور میں نے خیبر شکن کا فرمان اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے ہے اجازت میں پڑھ دو اس محول میں میرے مولا علی سرکار کا فرمان ہے میرے علی بادشاہ فرماتے ہیں اللہ کی زبان علی کہتی ہے حرکت کر کے میرے مولا نے کہا کہ مجھ سے دشمنی رکھے گا وہ جس کی گھر کی دیواریں چھوٹی ہوں گی آئے 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 مجھ سے بغد رکھے گا وہ جس کی گھر کی دیواریں چھوٹی ہو گی اس حدیث کا ترجمہ کر دوں مطیسرے مصر میں نظم کا آخری مصرہ اور اس کے بعد مسائد میرا بیٹا آگے آپ کو جی بھڑ کے کسائن سنائے گا علی سے جس کو بھی دنیا میں دشمنی ہوگی اب لطیف زملہ ہے شرک کا وقت نہیں ہے علی سے جس کو بھی دنیا میں دشمنی ہوگی بھائی علی سے یہ سے توڑے گلو داد لیں علی سے جس کو بھی دنیا میں دشمنی ہوگی نصف کی بات نہیں ہے حسب پر آیا ہے آئے بس بس وفا کا نام ابباس ایک مصرہ حکم ہے لیکن صاحب کا ایک مصرہ پڑھنا ہے ابباس کیونکہ سارے ولایت والے بیٹھے ہیں جو بندہ ابباس کو علی جیسا مانتا ہے جو ابباس کو باب الحوائج مانتا ہے جو ابباس کو دعائے زہرہ مانتا ہے بلکل یہ ممبر حسین پہ میرا ہاتھ ہے پرانا نہیں دو دن پہلے ابباس کی علم کی قسم لکھا ہے آپ کا حق ہے سامنے آگیا کنجوسی نہ کروں ابباس ہے کیا حق پرستوں کی آس گازی ہے آئے آئے جو حق پرست بیٹھے اس بندے سے میری بات ہے ورنہ میں نے علامہ ہلی صاحب کا جملہ پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ مقدومہ کونہ ان کا فرمان ہے کہ جو چالیس شب جمعہ میرے بیٹے کے حرم میں نماز پڑھے میرا بارمہ بیٹا اس کو اپنی زیارت کا شرف دیتا ہے علیہ صاحب نے چالیس شب جمعہ نماز پڑھی لیکن مولا کی زیارت نہ ہوئی پریشان ہوئے کہتے بات اس کی ہے کہ سچ بھی جس کے سن کے سچ بولتا ہے سچنے میں گرہ تڑپا رویا گر کر آیا اللہ سے مالک مجھ سے کون سی گلتی ہو گئی بی بی مقدومہ کونائن کی زیارت کا شرف ملا پردے میں ہجاب اللہ نے بات کی کہا میں نے تجھے محمد کے بیٹے کا نہیں اپنے بیٹے عباس کا کہا تھا طلب شدہ مانگا ہوا یہ بیان کرنا ہے کہ عباس ہے کیا اور یہ تماشا ہے ان کے چہروں پہ جو اس کو معصوم نہیں مانتے یہ نظم میں میں نے بتایا ہے کہ معصوم ہوتا کیا ہے اور مانگتا کون ہے حق پرستوں کی آس غازی ہے تیرا حسن اسکری مولا فرماتا ہے جس کی دعا کبھی قبول نہ ہو عباس کے علم پہ ہاتھ رکھے ہم چودہ مدد کے لیے آتے ہیں آئے حق پرستوں کی آس غازی ہے ہر حسینی کو راس غازی ہے جنہوں نہیں راس ہو نہ بولے ہاتھ نہ چکے جنہیں بطول بی بی کو لو خیرات لینی ہو ہاتھ چکے داد دے ہوئے حق پرستوں کی آس غازی ہے ہر حسینی کو راس ہر حسینی کو راس غازی ہے اب پتہ نہیں کڑا کڑا بندہ میرے نال ہوئے گا تے کڑا پیچھے رہ جائے گا جنہیں دعا لینی یوں نال چوئے حق پرستوں کو راس غازی ہے ہر حسینی کو راس غازی ہے دیکھ بنت نبی کے سجدوں کو نہیں سمجھے نہیں سمجھے دیکھ بنت نبی کے سجدوں کو پھر بتا کتنا خاص غازی ہے یا غازی یا سیدہ بول پہن بندے بول پہن اپاگ بی پی پھر بتا کتنا خاص غازی ہے ایک بندہ ایک بندہ ادھر سے آتا ہے کہتا ہے جو مجھے پیاس لگی ہے بندہ اسے کیا فروٹ دے گا یا پانی دے گا بولو پانی دے گا جس کو پانی کی سمجھ آئے نا وہ بولے پیاس پانی بجائے دنیا کی جہنے باست پیاس پانی بجائے دنیا کی جڑے چپ کر گئے پیاس پانی بجائے دنیا کی میں پھر کہہ رہا ہے پیاس پانی بجائے دنیا کی اور پانی کی پیاس غازی ہے اور پانی کی پیاس غازی ہے دو بیٹے تھے حسن اور حسین کسی نبی کے اتنے بڑے بیٹے نہیں دو بیٹے حسن اور حسین کس کو دیئے محمد مصطفیٰ کو میں نے عالم تصور میں بی بی کی تحلیز کے باہر سجدہ کیا میں نے کہا مخدومہ کونین تیرے بیٹوں کا چھوٹا سا نوکر چھوٹا سا وکیل چھوٹا سا ماتمی چھوٹا سا آدھا دار تیرے ماتمیوں کی نالائن کا صدقہ تیرے دروازے پہ بھیک لینے آیا ہے ادھر آ کو فہم کی مجھے بھیک مخدومہ مدینہ تلعلم کی بیٹی باب علم کی زوجہ حسنین کی سجدہ جناب سیدہ نے کہا کازم مانگ کیا مانگ تا ہے میں نے کہا بی بی دیکھے حسنین اپنے بابا کو دیکھے حسنین اپنے بابا کو بی بی ترے پاس کیا بچا میں نے بی بی دیکھے حسنین اپنے بابا کو دیکھے حسنین اپنے بابا کو دیکھو زہرہ کے پاس گازی ہے دیکھو زہرہ کے پاس گازی ہے بس ایک ایک مدینہ سے جب چلا نہ حسین روزہ محمد پہ کھڑا ہے اس وقت کا محمد اور روزہ محمد کے سرحانے کی طرف کھڑی ہے اس وقت کی بطول بی بی اس وقت کی حاجرہ بی بی مسائد پہاڑ نہیں ہوتا جو بندہ گراتا ہے عدب میں مسائد ہوتا ہے تیرے صادق مولا فرماتے جو ہماری معرفہ سن کے روتا ہے وہ ہمارا حقیقی شیعہ ہے ضروری نہیں کہ شیمر کا ہاتھ حسین کی ظلفوں میں ہو تو پھر رنگ سواتے ہیں یہ علی کی بیٹیوں کی محنت ہے جو آپ کی آنکھوں سے جاری ہوتی ہے ہارا آنکھ عشقبار ہے میری حاضری ہو گئی صرف ان کی قبولیت کے لیے اپنے چھوڑ کے جا رہی ہوں تیری وجہ سے جسے علی کی بیٹی کے چلنے کا درد ہے جسے لاہور کی ملکہ کے اجڑنے کا درد ہے اس ماتمی سے میری بات ہے بھئیہ حسن کو چھوڑ کے جا رہی ہوں تیری وجہ سے نانا کی طربت چھوڑ کے جا رہی ہوں تیری خدیجہ حکم کر کہا حسین قبر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر سفر میں تیرا گھوڑا یا میرے محمل کے دائیں طرف چلے گا یا میرے محمل کے بائیں طرف چلے گا مرنے سے پہلے مر گئے حسین تھنڈی شاس لئی لو کہ حسین کہتا آلیہ اگر کوئی مجبوری بن گئی پھر تو ہے نہ اتراز نہ کر کہا حسین اللہ نہ تجھے کوئی مجبوری ڈالے وعدہ کہا آلیہ وعدہ کرتا ہوں ہوتا رہا سفر کعبہ سے جب حاج کو عمرے میں تبدیل کیا حسین نے احرام توڑے نہیں جاتے چلتے چلتے تین قدم الٹے یا تو حاج عمرے میں جاننے والے حسین نے حاج کو عمرے میں تبدیل کیا اب باز تیاری سفر کرو وعدی شراف کتاب کا نام مکتال مکرم عبد الرضاق مصوی علم مکرم صاحب نے جملہ کوڑ کیا ہے کہ جب وعدی شراف کو عبور کر رہا تھا نا حسین میں نے آپ کے تصور سے پہلے ممبر چھوڑ دینا ہے آلیہ نے محمل کا پردہ اٹھایا حسین نظر نہیں آئے پھر دوسری جانب سے پردہ اٹھایا حسین نظر نہیں آئے لاؤ قرآن میرے سر پہ رکھو مشکل میں اولاد علی کے لب پہ ایک نام آتا تھا عباس عباس ایسے آئی جیسے نشیب کی پر پانی آتا جی شیدہ عباس دیکھ نا میرا حسین کہاں رہ گیا ہے عزاد علی کی نظر رکھنے والے نے اس وقت کے محمد کو دور سے آتا ہوا دیکھا عالم کیا تھا تیرے مولا کا دستار کھل کے گلے میں آئی ہے مرتجز کی رکاب سے آدی پاؤں باہر ہیں علامہ دربندی کہتے بقت بکان شدید لمط مان نفس حسین بچوں کی طرح ہچکیاں بھر بھر کے رو رہے تھے عباس نے حسین کے قدموں پہ سر کو مارا تلوار کو بے نیام کیا اگر مدینے میں مجھے تلوار اٹھانے دی ہوتی مولا آج کافلوں سے بچھڑ کے نہ روتا حسین کہتا عباس جلال میری مسلحہ کے خلاف ہے تو جلال حیدریہ کا وارش آئے عزاد روتے ہوئے عباس نے کال محمل کی طرف دیکھا دیکھ کے کہتا تیری بہن کی جادر زامن ہے بتا رونے کی وجہ کیا ہے عزاد عباس کو حسین نے کامتا ہوا ہاتھ فضا میں بلند کیا غیرت مند کو پہن کے سہاد بڑے قیمتی ہوتے ہیں جو غیرت مند بند ہوتا اس طرف حسین نے دیکھا اس طرف سے عباس نے دیکھا عزاد رو بے ساکت عباس کہا تلوار پہ آیا کہا عباس تُو نے وعدہ کیا تھا جلال نہیں دکھائے گا عزاد عباس ماتم کر کہتے مولا تیرا صفیر کھڑا ہے چھت پہ دار الامارہ کی چھت پہ میرا تنہا بھئی ہے مولا اتنی اجازت دے کہا حسین نے کہا دیکھ عباس عباس دیکھ رہا ہے اب جملہ آپ کے جگر کا وزن کرے گا عباس دیکھ رہا ہے دربار میں ایک لائین سے تلخ کلامی ہوئی مسلم کی اس نے کہا حسین کو امیر چھوڑ یزید کو امیر مان مسلم نے چھٹکا دیا بالو کو دیوار پہ حسین کے شفیر کا خون گرا حسین کے شفیر کہتا تیرے یزید پہ بھی لانت مسلم کا اگر کوئی امیر ہے تو حسین ابن لوگ حسین کو غریب کہیں گے وہ تجھے امیر العزوط اللہ دربار میں عزت حسین کی قسم علی بھئی جملہ اتنا سکتا آگیا پردہ ڈالو تو خولی اور شمر سے اٹھتا ہو دربار میں تلخ کلامی ہوئی ایک ملون آگے بھڑا اس نے مسلم کے چہرے پہ تماش مارا عباس نے دستار حسین کے قدموں پہ رکھی کہا دیکھ تنہا مار کھا رہا ہے او میرے بھائی کی مظلومیت پہ مولا ترس کر مجھے جانے کی اجازت دے عباس کی طرف دیکھ کہ حسین نے روتے ہوئے کہا عباس اب کیا کرے گا مولا تیرے عزت کی قسم جنگ بزار میں دیکھ عزت 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 تیری ماں سیدہ ہے ایک ہاتھ سے جھولی بنا کہتی ہے مسلم آ تین دن سے کوفے کی گلیوں کے چکر کات رہی ہو اور مسلم آ میں زہرہ کی جھولی حاضر ہے عزت 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 کم مارا گیا نوزل حج کو بارہ محرم کو علی کی بیٹی کا محمل کوفے کے صدر بزار میں دخل ہوا اللہ جانے کس کے دل میں قبر حسین ہے کون مسلم کا پرس دن آیا ہے مات کی علی کی بیٹی نے کتاب کہتی ہے بی بی کے ہاتھوں کی رسیہ ٹوٹ گئی موں کے پھل زمین پہ گری حیران نگروں سے سجاد سے کہتی ہے سجاد کوفے میں قبریں بنانے کا رواج نہیں ہے کیا میرا نوز حج کا بھائی مارا گیا 32 دن ہوگئے مسلم کا لاشا کسی نے دفعہ نہیں کیا تیرے بار امام نے زیارت نہیں ہمیں سکھایا السلام اللہ جسد پر مسلم کے جنے ہوئے بدن پر سلام